پیر سابرشاہ صاحب ملک عارفین صاحب نجم الدین صاحب ہزارہ ڈیویزن سے ہمارے انتہائی قابل احترام ایم پی اے صاحبان اور ہزارہ سے آئے ہوئے مسلم نینک نون کے شاہین اور نواز شریف کے عظیم ساتھیوں بزرگوں السلام علیکم آج یہاں پر جب امیر مقام صاحب تقریر فرما رہے تھے تو میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا امیر مقام صاحب کی طرف تو وہ ہمیشہ عوامی منصوبہ اور عوام کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو ملازتوں کے ذکر کیا جو کہ بڑی ایک جائز بات ہے اس کے لیے بلکل کام ہو رہا ہے اور میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو جو بھی اس حوالے سے یہ مخلوط حکومت کر سکی انشاءاللہ اس میں برپور کوشش کی جائے گی آج یہاں پر ہم اکٹے ہوئے ہیں آپ کے اس درینہ مطالبہ کہ ہزارہ ڈویجن کی بجلی کی ایرادہ کمپنی بنائی جائے تاکہ ہزارے کے کئی ازلا مطالبہ کے عوام کو ایک بہتر بجلی کا نظام مہیا ہو اور یہ بجلی کی کمپنی ہزارہ کے عوام خود اس کے مالک بنیں اس کو سپروائز کریں اور اس میں بہتری لے کے آئیں آج آپ کا یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پورا ہو چکا اور آپ کو مبارک ہو کہ یہ کمپنی پیسکو سے اب علیدہ ہو چکی ہے اور اس کے جو ضروری لوازمات ہیں اقدامات ہیں ان کو ہم فیل فور انشاءاللہ جلد مکمل کریں گے تاکہ یہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہزکو یہ ہمیشہ کے لیے ہزارے کے عوام کی یہ آپ کی بن جائے اور آپ اس کے مالک بن جائے اس میں یقیناً جب مہمائی میں وہاں پر جلسے میں آیا تھا تو اس کا مطالبہ بھرپور انداز میں کیا گیا تھا جناب سردار یوسف صاحب نے کپنی سفدر صاحب نے جعوید عباسی صاحب نے اور امیر مقام صاحب نے آپ سب نے اس کا وہاں مطالبہ کیا تھا اور میں ایک شکر گزار ہوں جناب منسٹر اف پاور کا اور ان کی ٹیم کا جنہوں نے اس میں پوری دلچسپی لے کر اس کام کو مکمل کیا ہے اور اسی طریقے سے سوئی گیس کے حوالے سے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو منصوبے سوئی گیس کے جو اربوں روپے کے منصوبے پورے پاکستان میں ہزارہ سمیت جن کے اوپر اربوں روپے لگ چکے تھے اور وہ اب خراب ہو رہے تھے ٹوٹ رہے تھے اور ان کے فنڈز بقاعدہ موجود تھے ان کو مکمل کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور بقاعدہ اس کی اجازت اس کی دے دی گئی ہے تاکہ یہ منصوبے مکمل ہو جائیں اور جب اللہ تعالیٰ نے گیس کی فرابانی کی تو انشاءاللہ ان پائپ لائنوں سے گیس گزر کر آپ کے گھروں تک پہنچے گی آپ کے دکانے تک پہنچے گی اور آپ کے چولے جلیں گے اور انشاءاللہ لیکن ان منصوبوں کو مکمل کرانے کیلئے جو اربوں روپے کے فنڈز مختص کیے گئے تھے وہ اب استعمال ہوں گے اور یہ منصوبے مکمل ہو جائیں گے اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کے میمار ہیں اور ہزارہ کے بھی میمار ہیں انہوں نے کیپی ایک بڑی مربوط جامع پلان بنایا اور جو بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندھیرے چھا جاتے تھے وہ ختم ہوئے بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے باقی تمام معاملات میں جس طرح ایک مجرمانہ غفلت کی اسی طرح گیس اور بجلی کے منصوبوں میں بدترین غفلت کی اور جب کوویڈ آیا تھا اس وقت گیس مارکٹ میں دو ڈالر تین ڈالر پر یونٹ ملتی تھی یہ شخص ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہا اس کو پاکستان کے عوام سے کوئی لگاؤ نہیں تھا کوئی سرکار نہیں تھا اگر ہوتا تو پھر یہ انتقامی کاروائیاں چھوڑ کے گالی گلوش کا بازار جو اس نے گرم کیا تھا اس کو چھوڑ کر دشنام ترازی اور ظلم اور زیادتی کو چھوڑ کر وہ عوام کے خدمت کے منشوبے لگا تھا میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آج عمران خان عوام کو ہر طرح کا معاملہ پیش بتا رہا ہے ایک چیز اس کی جھولی میں نہیں اس کی قسمت میں نہیں کہ وہ عوام کو بائیس کو عوام کو یہ بتانے سے کاثر ہے کہ میں نے کیپی میں ہزارہ میں سندھ میں بلوشستان میں اور گلگت بلتستان میں اور رزاد کشمیر میں ایک اینٹ عوامی ترقی کی نہیں لگائی باقی گالی گلوش کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں بدقسمتی کہ اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر دیا پاکستان کے معاشرے تباہ کر دیا پاکستان کے سماج کو تباہ کر دیا اور یہ دیکھئے کہ یہ میں نے کہا تھا چند ماہ پہلے یہ دور کی بات نہیں ہے میں نے کہا تھا اور بڑا سوچ سمجھ کہ کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا منافق اور موسن کش اور ناشکرہ انسان بے دیدہ انسان نہیں دیکھا اب آپ دیکھیں کہ وہ بات کاش کہ یہ میری بات سچ ثابت نہ ہوتی لیکن آپ خود دیکھیں کہ امران نیازی کی جو کرتوتے ہیں ان کے جو بیانات ہیں اس سے ایک ایک اس کی جو تقریر ہے ایک لفظ سے یہ بات پکار پکار کر ثابت ہو رہی ہے کہ اس سے بڑا موسن کش پاکستان میں پیدا نہیں ہوا وہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جنرل سابق سپسلہار جنرل باجوا نے کس طرح ان کی مدد کی وہ سب کچھ آج سامنے آ رہا ہے لیکن جس شخص نے پوری قوت کے ساتھ امران نیازی کو مسند اقدار پہ بٹھایا اور چار سار افواج پاکستان کا پورا ادارہ تمام قوت اور صلاحیتیں جھوک دیں کہ امران نیازی کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے یقیناً ان کا خیال تھا کہ اس سے پاکستان آگے بڑھے پاکستان ترقی کرے کہ جو بھی بجوہات تھی لیکن اس ادارے نے تمام کاوشیں جو ہیں وہ چھوک دیں کہ امران نیازی کامیاب ہو اور اس کے ذریعے پاکستان ترقی کے سفر پہ آگے بڑھے امران نیازی کے بدقسمتی کے چار سال پوری سپورٹ کے بغیر وہ ایک بدترین ناکام وزیراعظم نکلا اور جو لوگ جنہوں نے اس کو مسند اقدار پر بٹھایا آج کس طرح کے کبھی ان کے اوپر الزام ترشی کر رہا ہے یہ ہے وہ بات اور اللہ تعالیٰ کبھی حکم ہے کہ اگر آپ اپنے اگر آپ یعنی انسانوں کے آپ شکر گزار نہیں تو میرا کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آج وہ شخص کہتا ہے کہ جنرل باجوہ کے بارے میں جو الفاظ میں نے مساج اس کے دی ہے صرف اس کے دی اور کوئی میرا مقصد نہیں کہ یہ شخص کتنا موسن کش ہے اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی چھوٹا سا احسان کرے تو وہ جناب وہ اگر کوئی شخص واقعی وہ انسان ہو تو اس کی اوپر نظریں نہیں اٹھتی وہ کہتا ہے کہ یار اس بندے نے مجھ پر احسان کیا تھا میں چلو چلو یہ یہ ایک دنیا کا نظام ہے محذب معاشروں میں یہی وہ ویلیو سے اقدار ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں محبت سے پیش آئیں اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کرے تو اس کا شکریہ دا کریں اور احسان مندی کا اظہار کریں اس کی ایک نہیں کروڑوں عربوں مثالے دی جا سکتی ہیں تاریخ کے اوراک صدیوں سے بھرے پڑے ہیں کہ کوئی کسی کوئی چھوٹا سا بھی مہربانی کرے تو جو ایک انسان ہوتا ہے وہ کبھی نظر انچی نہیں کرتا کہتا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں یہ وہ شخص ہے اور دیکھئے کہ ہمارے جو مربی وہ ہمارے برادر ممالک جنہوں نے پاکستان کا ہمیشہ 75 سال سے بھرپور ساتھ دیا چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو چاہے زلزلہ آیا ہو چاہے سلاب آئے ہوں انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا پاکستان کا ہمیشہ انہوں نے ہاتھ پکڑا اور اربوں ڈالر ان 75 سالوں میں پاکستان کو بغیر کسی شرط کے حوالے کیے ان میں سعودی عرب پیش پیش ہے اس میں یو ائی پیش پیش ہے اس میں قطر پیش پیش ہے چین پیش پیش ہے اور دوسرے ممالک ان کو شخص نے بری طرح نعراض کیا میں وہ باتیں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ میری جو ذمہ داری ہے اس کا تقاضہ ہے کہ یہ راز میرے دل میں رہیں قبر تک میں ان رازوں کو راز بنا کر رکھوں اس لئے کہ وہ ہمارے بڑے مربی اور دوست ممالک ہیں اگر ذرا سے میں بات کر دوں تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنے دانتوں سے انگنیا کھٹیں گے کہ اتنا اس شخص نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا اور ان کو دور کیا یہ ہیں وہ حالات جس کے نتیجے میں پاکستان آج اس تباہی کا شکار ہے لیکن جس طرح یہاں پر پیر سابرشاہ صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہم نے جب یہ حکومت ہیں لیکن مجھے یہ اندازہ اتنا نہیں تھا کہ بلکل یہ عمران خان نے ہر چیز کی تباہی کر دی ہے کل رات کل میں نے دن میں چین کے وزیر عظم سے میں نے بات کی پونہ گھنٹا اور انہیں جس طرح چین پاکستان کا یاد رکھنا میری بات سعودی عرب کی طرح چین پاکستان کا بہترین دوست ہے یقینا اس میں قطر یوئی سب چامل ہیں لیکن چین کو اللہ تعالی نے معاشی طاقت دی ہے فوجی طاقت دی ہر چیز دی ہے تو کل ان کے وزیراعظم سے میں پون گھنٹا ٹیلیون پہ بات کی اور ان کو بڑا اچھا تبادلہ خیال ہوا آگے آہستہ آہستہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں سی پیک کا عمران نیازی نے جنازہ نکال دیا خالی جنازہ نہیں نکال چینی کمپنیوں پر بے جا بے بنیاد الزامات لگائے کرپشن کے تو مجھے بتائیں کہ ایک ملک آپ کے ملک میں تیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر تیس نے کہ آپ ان کے اوپر الزامات لگائیں یہ عمران نیازی نے خود اپنے جس کے چیلے چانٹے تھے ان کے ذریعے کروائے اور چین بے پناہ ناراض ہو گیا تو میں جب دورے سے ہو کے آیا ہوں تو مجھے کسی نے پوچھا کہ کیسا دورہ رہا میں نے کا بہت محبت اور بڑی گرم جوشی سے انہوں نے ہمیشہ کی طرح میرا اور میرے ساتھیوں کا استقبال کی وہ پاکستان کے عوام کے محبت تھی ان کی میری ذات کرنی نہیں کیونکہ میں تو آپ کو چنا ہوا آدمی ہوں مگر برف ابھی پگلی ہے اور اسی طریقے سے ہم باقی جو ممارے دوست ممارک ان سے بھی تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں تو چین کے وزیراعظم نے مجھے یقین دلایا کہ شہباز شریف صاحب پاکستان اور چین کی دوستی ہمالی نمہ ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اب کے کرزوں میں شرطوں میں جگڑے ہوئے ہیں ان کی جو منجنگ ڈیریکٹر ہے وہ تشریف لے گئی چین اور میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا لیکن کل چین کے وزیراعظم نے بتایا مجھے کہ شہباز شریف صاحب میں نے آئی ایم 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 ڈیریکٹر ان کو میں نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں ایک بھائیوں کو تعلق ہے ہم پاکستان کی پوری ہم ساتھ کڑے ہیں آپ بھی پاکستان کے ساتھ دیں اب بتائیے یا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ کام کون کر سکتا ہے ایک گھر کا فرد کی طرح اور کوئی نہیں کر سکتا مجھے دیکھیں کل شام کو رات کو امریکی ٹائم کو مطابق میری جو آئیم ایف کی جو منڈرنگ بریکٹر ان کی مجھے کال آئی وہ نو طریق کو جو ہمارا ڈونرز کانفرنس جنیوہ میں جہاں پر ہم نے پھر جو کے پی کے جو سلاب زدگان ہیں بلوچستان کے مہران کی تاریخ کو تو کل رات کو مجھے ان کا فون آیا مجھے منڈرنگ ڈریکٹر آئیم ایف کا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پچھلی حکومت نے مہدہ توڑ دیا اس کو پاش پاش کر دیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہنچا دیا اور ہم نے ہماری مخلوط حکومت نے پورا زور لگا کر مل کر دوبارہ اس مہادے کو مکمل کیا تو ہم انشاءاللہ شرائط کو پوری طرح اس پر عمل پہ رہا ہوں گے پاکستان کے عوام پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ طرح دبے ہوئے ہیں دنیا میں تیل کی قیمت آسمان چھ باتے کر رہی ہیں گیس ناپیت ہے اور میں نے یہ آپ بیٹے ہیں آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ گھروں میں چولے جلانے کے لیے جو پچھلے سال پچھلی حکومت کی زمانے میں جو شور ہوتا تھا کہ گیس نہیں ہے اب اتنا شور تو نہیں ہے نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہ پوری کوشش کے ساتھ گھروں کے لیے ہم نے چولے جلانے کے لیے ناشتہ بچوں کے سکول جانے سے پہلے اور پھر شام کو بھائی بہن کو گھر ہنے سے پہلے ہم نے کیا گیس ہے نہیں یقین کریں اور کسات بزاری ہے دنیا میں اور مہنگائی کی ایک انتہا ہے روس اور یکرین کی جنگ جاری ہے اور جناب ہمیں پچھلی حکومت کی پھر چونکہ گندم کی پائدوار کم ہوئی تھی ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو منڈنگ ڈریکٹر کل جب مجھے ان کا فون آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی لیکن خدارہ ہمیں یہاں پر سلاب نے تباہی مچائی ہے ہماری معاشی معاشی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو غریب آدمی کو میں ان کے مزید بوجھ نہیں ڈال سکتا ہاں جو عمراء جو ہیں ان کے پر ٹیکس لگایا اس پر مجھے کوئی میرے ذہن میں نہ بوجھ نہ خوف ہے کیونکہ غریب امیر آدمی اگر ٹیکس نہیں دے گا تو کون غریب دے گا تو میں نے کہا امیروں پر ہم نے ٹیکس لگایا ہے لیکن غریب آدمی پر میں بوجھ نہیں ڈال سکتا اس میں آپ میری مدد کریں اور جو شرائط آپ کی ہیں ہم برپور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر عمل پہ رہا ہوں تو اس نے کہا وزیراعظم میں سمجھتی ہوں پوری طرح میں آپ کی مشکل کو میں میں نے کہا آپ ٹیم بجوائیں یہ جو اپنا دنورہ پیٹا جا رہا ہے مخالفین کا اور پاکستان کے جو دشمن باہر بیٹے ہیں کہ پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفولٹ کر جائے گا تو اس کی ایسی کوئی صورتحال نہیں لیکن آپ اپنا وہ وفت بجوائیں تاکہ جو نائیت ریویو ہے آئیم ایم ایف کا وہ مکمل ہو تاکہ اس کے بعد ہمیں آئیم ایف جو اس کی قسط ملنی ہے وہ ہمیں ملے جو بھی ہے اپنا اس کی قسط تو اس نے کہا جی میں آپ کی بات درست ہے میں اگلے دو تین دن میں ٹیم آ جائے گی پھر میں نے کہا مجھے کہنے لگی یہ سننے والی بات ہے کہ آپ کے دوست نوالک ہیں دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے عوام سے میں یہ بات شیئر کر رہا اور اس میں کوئی راز کی بات میں نہیں کروں گا لیکن یہ وہ بات ہیں آپ کو علم ہونا چاہئے تو میں کہنے کہ آپ جو دوست ممالک ہیں نام لیا چین کا اور سعودی عرب کا کیا صورتحال ہے میں نے کہ آج ہی چین کے وزیراعظم نے مجھے بتایا کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے آپ کو بڑے واشگاف علواز میں کہا کہ پاکستان ہمارا ایک برادر ملک ہے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آئی ایم 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 کو آپ کو پاکستان کی پوری مدد کریں تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ہیں حالات اس وقت پاکستان کے اور اللہ تعالیٰ کا بے پائیں فصل و کرم ہے کہ جو دوست ممالک ان تمام تر وعدہ خلافیوں کے باوجود اور ان تمام تر ایک کیا کہتے ہیں انگریجی میں کہتے ہیں سٹیپ مدلی ٹویٹمنٹ گردو میں کیا کہتے ہیں ستیلی ماں کا سلوک ستیلی ماں کا سلوک پشلی حکومت نے کیا پاکستان کے بہترین دوستوں کے ساتھ اس کے بعد بھی آج اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے ہم سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اس خدا بزرگ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اس کے اوپر برپور اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے جو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں اگر تمہیں زندہ کر سکتا ہوں تو تمہیں دوبارہ پھر پیدا کر سکتا ہوں مردنے کے بعد اس کے پر کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس مالک کی مدد سے انشاء اللہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے یہ مقروط حکومت اپنا پوری کوشش کرے گی مسلم نون نواز شریف کی قیادت میں انشاء اللہ جو میمار پاکستان ہیں ہم انشاء اللہ اس کی لیڈرشپ میں اس ملک کو آگے بڑھائیں گے ابھی میں نے جو توانائی اور بجلی کی جو کونزرویشن کا جو پروگرام کا اعلان کیا ہے دیکھئے جب کبھی مشکل آتی ہے مجھے آپ بتائیں بلکل آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب کسی گھرانے میں شادی بیعہ ہوتی میں اسی کی مثال دیتا ہوں تو گھر والے پھر بچت شروع کر دیتے کہ یہاں سے بچت کر جاتا ہے تو فی سزا کرنی ہوتی ہے پھر وہ یہاں سے بچت کر لیں بچے کی سکول کی فی سزا کرنی اگر گھر کا کماؤ بیٹا یا والد بیمار ہو جاتا ہے تو پھر سب خوف زدہ ہوتے ہیں پھر وہ دوائی کا اندازام کرتے ہیں گوک نواز شریف کی الحمدلللہ قیادت میں پنجاب میں عدویات فری تھی یہ میں سب جانتے ہیں میں یہاں پر وہ خود نمائی کی باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن جب تنگی آتی ہے جب مشکل آتی ہے تو پھر آپ عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ رستہ اختیار کرتے ہیں جسے کہ بچت ہو اور تنگی سے بچ جائیں آج تنگی ہے اس لیے بجلی کی بندش کی ہم نے اوقات ہم نے اس کا تائین کیا ہے جو دکانے ہیں بازاروں میں رات کے وقت ہم نے اس کا اعلان کیا ہے اور دوسرے بے شمار ہم نے اقدامات اٹھائیں جس سے کہ توانائی ستائیس ارب ڈالر پاکستان کا ہر سا اس سال وہ تیل اور دوسری اپنا پیٹرولی مسنوات اور گیس بنگوانے میں وہ چلا گیا خرش ہو گیا آپ بتائیے ستائیس ارب ڈالر اور اس وقت ایک ایک ڈالر کم ترس رہے ہیں اس لیے ہم نے بڑی کابینہ میں بہت شد و مت سے ہم نے بحث کی پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے امیر مقام تاجروں کی بات کرتے میں بھی تاجروں کی بات کرتا ہوں کیوں نہیں تاجر ہمارے پاکستان کی ریڈ کے ہڈی ہیں لیکن اگر مشکل آگئی ہے تو تاجر بھائیوں سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ خدا رہ ابھی اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں تاکہ بجلی کے بجت ہو جب بجلی کے بجت ہوگی تو تیل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ کم امپورٹ کریں گے جب تیل کم امپورٹ کریں گے تو ڈالر بچیں گے وہ ڈالر کئی پر خرچ ہوں گے پاکستان کی ترقی شہرائیں بنانے کے ملک اندر اپنا کاروبار کو آگے ایک وقت آگیا کہ بجائے شادیاں رسومات رات کو گیارہ بجے ختم ہو وہ وقت آگیا کہ اتنی آتے بگڑ گئی ہماری کہ رات کو گیارہ بارہ بجے وہ گھر سے برات چلتی تھی اور پتنی رات کو دو بجے بیٹی کے گھر پہنچتی تھی اور پھر صبح فجر کے وقت جناب واپس آتے تھے اور بچے سکول سے چھٹی سارا دن زائعہ نہ والد کاروبار کو گئے نہ بچے سکول گئے یہ میں نے پھر بڑی اللہ تعالیٰ کے نام لے کر ایک جامع پروگرم بنایا اور وقت تھا پنجاب میں رات کے دس بجے ہوتل بند ہوتے شادیاں دس کے مسالے ہوئیں اور ڈسپلن قائم ہو گیا تو آج قوم کو 22 کور عوام کو ہمارے جو وہ طبقات جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہیں ان سے عصار اور قربانی ان سے عوام جائز طور پر اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اس لئے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے چار عصوبوں میں ہمارے دکاندار تاجر بھائی اور دوسرے جو کمرشل سینٹر جن کے ہیں وہ سب کاروباری لوگ مل کر اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور بچت کر کے پاکستان کے جو محدود وسائل جو ہیں ان کو بچائیں گے تاکہ پاکستان ترقی کے سفر میں ان مشکلات کو ختم کر کے ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جس کا پتہ ہمیں قائد نے بتایا تھا اور علامہ اقبال نے بتایا تھا اور وہ یہ تھا کہ جب اپنا راستہ عزم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی مجھے ایڈیا رکڑ نے دے مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا وزیراعظم شہباز شریف تقدیب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام پر خوشی ہے ہزارہ کے عوام اس کمپنی کے مالک بنے سپروائز کریں آج ہزارہ برادری کا مطالبہ پورا ہو چکا مبارک ہو نواز شریف نے دور حکومت میں لوٹ شرننگ کے خاتمے کا پلان بڑایا